اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی گلکت پلتستان پاکستان کی شمال میں واقعہ ایک خوبصورت علاقہ ہے جو اپنے بلند و بالا پہاڑوں، دل فرید چیلوں اور خوبصورت جنگلی جانوروں کی وجہ سے جانا پہ جانا جاتا ہے یہاں آٹھ ہزار میٹر سے بلند کئی برفانی چوٹیاں موجود ہیں جن میں پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کے ٹو بھی شامل ہے یہاں موجود انواع و اقسام کی خوبصورت جنگلی جانور اور پرنڈے دیکھنے والوں کا دل مو لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم گلکت پلتستان میں پائے جانے والے خوبصورت جنگلی جانوروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو دنیا بر میں پولز میں پائے جانے والے گلیشئرز کے بعد سب سے بڑے تین گلیشئرز گلکت پلتستان میں پائے جاتے ہیں جن کے نام بیافو گلیشئرز، بالتورو گلیشئر اور بطورا گلیشئر ہیں گلکت پلتستان میں کئی خوبصورت جیلیں بھی موجود ہیں جن میں شوسر جیل، نلتر جیل اور ستپارہ جیل وغیرہ شامل ہیں گلکت پلتستان کا شمار دنیا کے ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے گلکت اور چلاس وغیرہ میں دن کے وقت موسم گرم ہوتا ہے البتہ راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں لیکن اس طور، سکردو، خپلو اور ہنزہ میں گرمیوں میں بھی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے گلکت پلتستان میں کئی خوبصورت جنگلی جانور پائے جاتے ہیں یہاں کے برپوش پہاڑوں پر دنیا کا سب سے نایاب شیر سنو لیپڈ یا برفانی تینوہ بھی پائے جاتا ہے سنو لیپڈ کی تعداد دنیا بر میں کافی کم ہے لیکن ان پہاڑوں پر انہیں مارخور اور برال کا شکار کرتے دیکھا جا سکتا ہے یہاں پاکستان کا قومی جانور مارخور بھی کافی تعداد میں ملتا ہے مارخور پہاڑی بکرے کی ایک قسم ہے جو سنگلاک پہاڑوں پر چڑھنے میں اپنا سانی نہیں رکھتی یہاں پچھلے کچھ سالوں میں مارخوروں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان کو ملنے والا تحفظ ہے مارخور سے ملتا چلتا یہاں ایک اور پہاڑی بکرہ بھی پائے جاتا ہے جسے ہمالیائی آئیبیکس کہتے ہیں یہ بھی مارخور کی طرح سنگلاک چٹانوں پر بہ آسانی چڑھ سکتے ہیں ان کے سنگ مارخور کے برقس پیچھے کو مڑے ہوتے ہیں جبکہ مارخور کے سنگ سام کی طرح بلکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں گلکت بلتستان میں پائے جانے والا ایک اور بے مثال جانور ہمالیائی بورا ریچ ہے یہ ریچ انتہائی نایاب اور خطرات سے دوچار ہے اور دنیا بر میں ان کی آخری پناہ گاہ گلکت بلتستان میں واقعہ دیوسائی کا میدان ہے یہاں انہیں آج بھی اپنے قدرتی محول میں دیکھا جا سکتا ہے مارکو پولو بیڑ بھی گلکت بلتستان کے حسن میں چار چاند لگاتی ہے اس نایاب بیڑ کو ارگالی بھی کہتے ہیں اور یہ خنجراب کے نزدیک پاک چین بارڈر کے علاقے میں پائے جاتی ہے جنگلی بیڑوں میں مارکو پولو بیڑ اپنی بے مثال خوبصورتی کے باعث نمائی مقام رکھتی ہے لیکن اس کی عبادی انتہائی کام ہے اور یہ بھی خطرات سے دوچار ہے گلکت بلتستان میں جنگلی بلیوں کی ایک بڑی قسم بھی پائے جاتی ہے جنہیں لینکس بلی کہتے ہیں لینکس بلی کی جسامت کافی بڑی ہوتی ہے اور یہ مارخورتہ کا شکار کر سکتی ہے ان بلیوں کو یہاں کے سنگلاخ پرفانی پانوں پر دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعدی بھی اب کافی کم رہ گئی ہے گلکت بلتستان میں ان جانوروں کے علاوہ بھی بہت سے جانور پائے جاتے ہیں جن میں ہمالیائی مرموٹ، برفانی خربوش، جاک، اڑیال، سرکھ لومڑی اور بہت سے دیگر جانور شامل ہیں یہاں پرندوں کی تین سو سے زائد اقسام موجود ہیں جن میں سنیری اقاب بھی شامل ہے جو گلکت بلتستان کے پہاڑوں کے آئیکن کے طور پر جانا جاتا ہے گلکت بلتستان کی خوبصورت جنگلی حیات کے تحفظ اور بقا کے لگے یہاں کئی ایک نیشنل پارک قائم کیے گئے ہیں جن کا مقصد یہاں موجود جنگلی جانوروں کو ان کے قدرتی معال میں تحفظ دینا ہے ان نیشنل پارک میں دیو سائی نیشنل پارک بھی شامل ہے دیو سائی دو الفاظ دیو اور سائی کا مجموعہ ہے جن کے معنی دیو کا سایا ہے دیو سائی گلکت بلتستان میں زلہ سکردو اور زلہ اسطور کے درمیان ایک بلند اور وسیع مرغزار کا نام ہے دیو سائی نیشنل پارک نایاب بورے ریچوں کا مسکن ہے اور یہ نایاب ریچ دنیا میں سب سے زیادہ یہیں پائے جاتے ہیں اس علاقے کو عموماً برف اپنے سہر میں جگڑے رکھتی ہے تاہم جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینے میں حیرام کن طور پر اس تین ہزار مربع میل کے قدرے ہموار و میدان میں انواع اقسام کے جنگلی پھول اور جڑی بوڑیاں اگاتی ہیں دیو سائی سطح سمندر سے اوستن تیرہ ہزار پانچ سو فٹ بلند ہے اس کی بلند ترین چوٹی شتونگ ہے جو سولہ ہزار فٹ بلند ہے گورے ریچ کے علاوہ یہاں مارموٹ نسل کے چوئے نما جانور ٹپتی بیڑیے، سرخ لومڑی، ہیملائن آئیبیکس، اڑیال اور سنو لیپرڈ کے علاوہ بہت سے نایاب رینے بھی پائے جاتے ہیں جن میں گورڈن ایگل، بیرڈڈ والچر اور فالکنز کی بہت سی اقسام قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ یہاں تقریباً ایک سو پچاس اقسام کی قیمتی اور نایاب جڑی بوڑیاں بھی پائے جاتی ہیں جن میں سے محض دس سے پندرہ مقامی لوگ مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہاں موجود شیوسر جیل میں انواع اقسام کے آبی پرندے بسیرہ کرتے ہیں یہاں اسطور اور سکردو کے لوگوں کے ٹینٹ ہوتل ہیں سیاہوں کے ان جگہوں پر رات گزارنے کا اصل مقصد جنگلی ریچوں کا دلکش نظارہ کرنا ہوتا ہے جو اکثر چانی رات میں پہاڑی نالوں میں مچھلیوں کے شکار کے لیے اپنی کچھار سے نکل آتے ہیں شیوسر جیل کا پانی یخ پستہ اور اس قدر شفاف ہے کہ اس کے نیچے موجود رنگ برنگ پتھر، مینڈک اور بہت سی مچھلیوں کی اقسام صاف نظر آتی ہیں ان مچھلیوں میں ٹراؤٹ مچھلی بھی شامل ہے انیس سو ترانوے میں حکومت کی جانب سے دیوسائی کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا جنگلی حیات اور حسن سے مال امال یہ خطاب پاکستان کے چند مشہور ترین نیشنل پارک میں شامل ہے دیوسائی کے وسیع میدان پر ایک نظر ڈالیں تو ترہ ترہ کے رنگین پھول اور ان میں اکثر مقام پر اپنے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے اور بازوں کو سینے پر باندھے مارموٹ آپ کا استقبال کرتے محسوس ہوتے ہیں دیوسائی نیشنل پارک میں ہزاروں کے تعداد میں عدویاتی جڑی بوٹیاں انواؤ قسام کے جنگلی پھول اور جنگلی حیات بھی موجود ہے جبکہ ہمالائن بورے ریچ کی موجودگی پارک کی اہمیت کو اور بڑا دیتی ہے یہاں خوبصورت وادیوں کے بیچوں بیچ نانگا پربت کی فلک بوس اور برف سے ڈکی چوٹی دل کو چھو لینے والا نظارہ پیش کرتی ہے پاکستان کا محکمہ جنگلی حیات کا امبلہ نایاب جنگلی حیات بالخصوص ہے ملائن بورے ریچ کے تحفظ کے لیے سخت سردی کے دوران بھی دیوسائی میں موجود ہوتا ہے گلگت بلتستان کا دوسرا نیشنل پارک خنجراب نیشنل پارک ہے یہ بالائی ہنزا میں واقع ہے اس کا شمار دنیا کے بلند ترین مقامات پر پائے جانوالے نیشنل پارک میں کیا جاتا ہے یہ پارک بہت سی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے یہ نیشنل پارک گلگت سے دو سو انتر کلومیٹر شمال مشرق میں دو لاکھ چھبیس ہزار نو سو تیرہ ہیکٹرز پر پھیلا ہوا ہے اس علاقے کو اپریل انیس سو ناسی میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا یہ پورا نیشنل پارک چونکہ سطح اس مندر سے بہت زیادہ بلند ہے اس لیے سال کے بیشتر مہینوں میں یہ پورا پارک برد سے ڈکا رہتا ہے پوری علاقے میں وسیعہ و ریز گلیشئرز اور برفانی جیلے موجود ہیں موسم سبزے کو نمو نہیں پانے دیتا اس نیشنل پارک کی سب سے نمائی خصوصیت اس میں نایاب برفانی تینوے یا سنو لپٹ کا پائے جانا ہے اس علاقے کو نیشنل پارک را دینے کا بنانی مقصد یہ تھا کہ یہاں پائے جانے والے برفانی تینوے سمیت یہاں کے تمام جنگلی جانوروں کی نایاب اقسام کو تحفظ فرام کیا جائے بالخصوص بیڑوں کی ایک نایاب نسل مارکو پولو بیڑ کی نہ صرف حفاظت کی جائے بلکہ ان کے افضائش نسل کے لیے موسم محول فرام کیا جائے برفانی تینوے اور مارکو پولو بیڑ کے علاوہ یہاں لومڑی، مارخور اور ہملائی آئیبیکس بھی کافی تعداد میں موجود ہیں شہرائے کراکرم بن جانے کی وجہ سے عام لوگوں اور سیاہوں کی یہاں تک رسائی آسان ہو گئی ہے اس لیے ہر سال کافی تعداد میں سیاہ خنجرات نشنل پارک آتے ہیں خنجرات نشنل پارک شاید پاکستان کا واحد مقام ہے جہاں آپ یقینی طور پر قدرتی محول میں مختلف جانور یا کم از کم ہیں ملائی آئیبیکس اپنی آنکھوں سے بغیر دوربین کی مدد کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پرندوں، جانوروں اور پودوں کی پیچان اور ان میں دلچسپی ہے تو یہاں ان کی متعدد انواع و اقسام ملائزہ کی جا سکتی ہیں ان دو مشہور نشنل پارک کے علاوہ گلگل بلتستان میں ہیں مالیہ نشنل پارک، ہنڈارپ شندور نشنل پارک، ناغہ پرپرٹ نشنل پارک اور سنٹرڈ کراکرم نشنل پارک بھی موجود ہیں گلگل بلتستان میں پائے جانوالے بہت سے نایاب جانورت خطرات سے دو چار ہیں ان کو زیادہ خطرات ان کے مسکن کی بربادی اور غیر قانونی شکار سے ہے اس لیے اس علاقے کی خوبصورتی اور جگلی حیات کے تحفظ کے لیے حکومتی اور عوامی سطح پر کوششیں درکار ہیں عوام میں جگلی جانوروں کے حوالے سے شعور پھلانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ خود کو ان جانوروں سے اور ان جانوروں کو خود سے بچا سکے دوستو جگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی